فرمائیے کہ آپ بچے بھی سنیں اس باقے کو اور سہن نشین کر لیں مدینہ کی عورتوں میں یہ بہن چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے کسی نے کہا کنگن کسی نے کہا ہار اور کسی نے کہا والے اور کسی نے کسی اور شہ کا نام دیا ایک عورت نے کہا آپت میں بہت نہ کرو اور رسول کی بیٹی سے پوچھتے ہیں آپت میں بہت کرنے کی کیا ضرورت ہے آن نبی کی بیٹی سے پوچھتے ہیں بی بی آپ بتائیں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے شہزادی نے مسکرا کے فرمایا کہ عورت کا بہترین زیور حیاء ہے عورت کا بہترین زیور اس کا پردہ ہے اس کی حیاء ہے بھائی تم جس کو زیور کہہ رہی ہو وہ وقت کے ساتھ اپنی وقت کھو دیتا ہے وہ وقت کے ساتھ اپنی وقت کھو دیتا ہے اور جسے میں زیور کہہ رہی ہوں وہ بچپنے میں بھی حسین لگتا ہے جوان میں بھی حسین لگتا ہے پڑاپے میں بھی حق و صورت لگتا ہے کہ ہوں وہ وقت کھو马ی سکر مکرہ رہے ہیں وہ بچپنے میں بھی حسین لگتا ہے جوانی میں بھی حسین لگتا ہے اور پڑاپے میں بھی خوبصورت لگتا ہے عزیز آنے مطرم پی بی نے فرمایا کہ عورت کا پیسلین زیور حیاء ہے اب مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور حدیث اس کی ہے کہ جو قطیبِ ممبرِ سلونی ہے جو خالقِ نحج البلاغہ ہے جو بابِ مدین عزر قلم ہے مولاِ کائنات غالب قلِ غالب حضرت علی ابن عبی طالب حدیث سنگے گا تحفتن و حدیتن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ کھے چیزیں اکھی ہیں مگر کھے افراد میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں کھے چیزیں اکھی ہیں مگر کھے لوگوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں فرماتے ہیں کہ عدل بزاتے خود اچھی چیز ہے لیکن بادشاہوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اب ایک ایک جملے سنیے گا عدل بزاتے خود اچھی چیز ہے لیکن بادشاہوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے سبر بزاتے خود اچھی چیز ہے لیکن فقراء میں بہت ہی اچھا ہے سبر بزاتے خود اچھی چیز ہے لیکن فقراء میں بہت ہی اچھا ہے تقوی بزادے خود اچھی چیز ہے لیکن علماء میں بہتی اچھا ہے جو فرمائے تقوی بزادے خود اچھی چیز ہے لیکن علماء میں بہتی اچھا لگتا ہے فرماتے ہیں کہ سخاوت بزادے خود اچھی چیز ہے لیکن مالداروں میں بہتی اچھی ہے توبہ بزادے خود اچھی چیز ہے لیکن نوجوانوں میں بہتی اچھی چیز ہے اور جملہ فرمایا کہ آیا بس دات خود اچھی چیز ہے لیکن عورتوں میں بہت ہی اچھی چیز ہے سلوات بڑے بر محمد وآلہ جملے سمیعہ حضرات اس کے آگے انشاءت فرماتے ہیں کہ سنو حاکم بغیر عدل کے وہ بادل ہے جس میں بارش نہ ہو پادشاہ بغیر عدل کے وہ بادل ہے جس میں بارش نہ ہو فقیر بغیر صبر کے وہ چراغ ہے جس کی روشنی نہ ہو عالم بغیر تقوی کے وہ درخت ہے جس کا پھل نہ ہو اور ماندار بغیر سخاوت کے وہ مکان ہے جس کی چھت نہ ہو اور نوجوان بغیر توبہ کے وہ نہر ہے جس میں پانی نہ ہو اور عورت بغیر حیا کے وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو آمد اللہ آمد اللہ یارے آئیے یارے لابن ملے آئیے